کپتان کا جیل میں ایک سال مکمل مقالفین کے موبند تحریک انصاف نے رہائی کے لیے نئی حکمت عملی تیار کر لی بانی پی ٹی آئی جیل میں ایک سال نہیں گزار سکتے وہ ڈیل کر کے ملک سے فرار ہو جائیں گے عمران خان جیل میں جائیں گے تو آٹھے دھار کا باؤ معلوم ہو جائیں گا اس طرح کے تنزیہ وار سیاسی مقالفین عمران خان پر کرتے تھے لیکن اب انہیں سبکی کا سامنا ہے کیونکہ سابق وزیراعظم نے جیل میں تقریباً ایک سال گزار کر ناکرین کے موں ہمیشہ کے لیے بند قرار دئیے یہاں ایسے سیاستدان بھی ہیں جنہیں جیل کس علاقوں کے پیچھے ڈالا گیا تو وہ کوئی نہ کوئی حل لکار کل نندن یاترہ کو چلے گئے بہرحال یہ ماضی کی تاریخ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا پانچ اگست کو بانی فی ٹی آئی کو قید میں ایک سال مکمل ہو جائے گا تحریک انصاف نے اپنے قائد کے جیل میں ایک سال مکمل ہونے پر اسلام آباد میں ترنول کے مقام پر بڑا جلسہ کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے جلسے کی قیادت وزیراعظم خبر پختون کا علی امین گندہ پور کریں گے گزشتہ دنوں عمران خان نے بھی اپنے پیغام میں کہا تھا وزیراعظم خبر پختون کا علی امین گندہ پور کو اسلام آباد میں جلسے کی قیادت کرنے کی ہدایت کر دی ہے پوری قوم حقیق ازادی کے حصول اور ملک میں رائج ظالمانہ نظام کے خلاف جلسے میں بھرپور شرکت کرے دوسری جانب اسلام آباد ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی کے وفاقی دارہ حکومت میں احتجاز کی ازادت دینے سے مطالق درخواست ہدایت کے ساتھ نمٹا دی عدالتی فیصلے میں کہا گیا انتظامیہ قانون اور عدالتی ابزرویشنز کو مدنظر رکھ کر 39 جلائے کو ایف نائن پارک یا کسی مناسب جگہ احتجاز کی درخواست کا فیصلہ کرے درخواست گزار نے احتجاز پور امن اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب نہ کرنے کی انڈر ٹیکنگ دی ہے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے عدالت کو بتایا 18 جلائے سے دو ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ ہے 39 جلائے کو احتجاز ہی ازادت تب ہی ہو سکتی ہے اگر باقی سیاسی جماعتوں کی لا اینڈ آرڈر صورتحال پیدا نہ ہو جسٹس فت امتیاز نے فیصلے میں قرار دیا آئین میں مناسبہ بندیوں کے ساتھ پورا من احتجاز ہر کسی کا حق ہے کسی اور سیاسی جماعت کے تھریٹ کی بنا پر درخواست گزار پارٹی کی آئینی حقوق سلد نہیں ہو سکتے دورانے سماعت جسٹس فت امتیاز نے تفصار کیا پورا اسلام آباد بند کیا ہے ایڈوکرٹ جنرل نے جواب دیا ہم نے دفعہ 144 نافذ کی ہے عدالت نے قرار دیا یا تو کہہ دیں آپ نے پی ٹی آئی کو احتجاز کی کبھی اجازت نہیں دینی تیری کنساک و وکیل شریف شاہی نے دلائل دیئے حکومت راستے بند نہیں کر سکتی اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے عدالت نے اس تفصار کیا اگر کوئی احتجاز کرتا ہے تو حکومت احتیاط تعدابیر اختیار نہیں کرے گی حکومت نے دوسری جماعت کو بھی اجازت نہیں دی تو ان کو روکنے کے لیے کچھ تو کریں گے اگر صرف پی ٹی آئی کو اجازت دی جاتی ہے تو پھر افرات افری پھیل جائے گی جسٹیس ریف امتیاز نے نماغ سے یہ آپ پی ٹی آئی کو پیر کو احتجاز کرنے کی اجازت دے دیں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے بتایا اگر جماعت اسلامی کا دھرنا طبیل ہو گیا تو پھر پیر کو اجازت نہیں دے سکتے عدالت نے قرار دیا اگر مگر کی بات نہیں ہوگی حکومت کو حالات کنٹرول کرنے کے لیے خود پر بھروسہ ہونا چاہیے اس طرح کی باتیں نہ کریں جس سے آپ کی ناہلیت سامنے آئے